آپ اپنا نام بتائیے میرا نام فزیل احمد ہے بتائیے کہ مسلمانوں کی تین بڑے مسائل کیا ہیں سب سے بڑا مسئلہ تو مسلمانوں کے ساتھ تعلیم کا مسئلہ ہے اور ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ سیکیوریٹی کا بھی مسئلہ ہے کیونکہ عام طور سے ہندوستان میں سیکیوریٹی کورسز پریشان کر رہا ہے مسلمانوں کو اور پڑا صاحب آپسی مسئلہ دیئے مسلمانوں کے ساتھ مسلمان میں آپس میں تنازیات ہیں ساتھ کی دنیا کے مسلک کے دنیا کے تو الیکشن آرہات اس میں آپ کن مسائل کو سامنے رکھتر بھول دیں گے میری سمجھ میں ابھی بیہار میں کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے جو ہمارے مسئلے کا حل کر سکے یا بیہار میں عوام الناس کے ساتھ جو مسئلہ مسائل ہیں سامنے میں ان کا کوئی حل کرنے والا نہیں ہے کوئی پارٹی نہیں تو یہاں سے دو لوگوں نے کانگریس اور آرجری دونوں نے مسلمان کو ٹکٹ دیا تو اس طریقے سے کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کے اگر دونوں میں تجزیہ کیا جائے تو ضائع سی بات ہے کہ راجت کو اوٹ دینا چاہیے کہ ہمارے جو پچھلے پچھلی بار وہ یہاں سے ایمیلے رہے ہیں اور انہوں نے جو فیزیکل ڈیولپمنٹ شر کا جو ہونا چاہیے اس پہ انہوں نے خاصا دھیان دیا اور اس کے مخالف جو ابھی جو ودائک ہیں یہاں کے امیلے سنجھے سرافی صاحب انہوں نے صرف اور صرف بھاجپا ڈیولپمنٹ ایڈیا میں ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے اور مائنلٹی ڈیولپمنٹ علاقے میں انہوں نے ایک ذرہ برابر بھی کام نے کیا تو مسلمانوں کو ووٹ کو جو تقسیم انہوں سے پچھانے کے لئے کیا کرنا چاہیے سب سے اس میں امپورٹنٹ بات ہے کہ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے اور ان کی کوئی ایسی تنظیم ہونی چاہیے جو ایک عام رائے مسلمانوں کے بیش پیدا کریں اور ووٹ متحد ہو کے ڈالیں مسلمانوں میں اس تنظیم کا فقدان ہے اور ایسی اگر تنظیمیں ہیں بھی تو عام مسلمانوں تک ان تنظیموں کا پہنچ نہیں ہے جو پڑھے لکھے پڑھا لکھا طبقہ ہے انہی تک ان کی پہنچ ہے اور ان میں بھی آپس میں عام رائے نہیں ہے ایک رائے نہیں ہے اچھا ہے دیکھئے کہ آپ کے اعتبارے سے بیہار میں کس کی حکومت بننی چاہیے ہیں ایسی تو میں نے پہلے بھی کہا کہ بیہار میں ابھی کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو حکومت بنانے کے لائق ہے یا ہم اس کو اپنی حمایت دے سکے نہ ہی کانگریس ہے نہ ہی راجل ہے نہ ہی بھاجپا یا انڈی اے آپ اپنا نام بتائیے میرا نام ہوا آفاق حیدر آفاق حیدر صاحب بتائیے تین بڑے مسائل کے بارے بتائیے مسلمانوں کو درپیش ہے تب سے بڑی چیز تو پہلے تعلیم تعلیم جو جب نکلی ہے تو بھائی نوکری چاہیے اور اپنی ایک پہچان سے تین بڑے مسلمان کے لئے یہ جو سب سے بڑے مسائل ہیں اسمبلی الکشن آرہا تو آپ جو اس میں ووٹ دینے جائیں گے تو کن مسائل کو سامنے رکھ کر کے ووٹ دیں گے بھائی اپنی پہچان تو کچھ ہونی چاہیے ہر کوئی آپ اپنا جیسے الیکسن کا بھی کمپین کرنے نکلے ہوئے ہیں یا جائدہ لینے کے لئے نکلے ہوئے ہیں تو آپ اپنا جی ڈوٹ کوم کو کام کر رہے ہیں اس کی طریقے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری اپنی ایک پہچان ہو مسلمان قوم کو بھی اپنی ایک پہچان کی ضرورت ہے ان کی اہمیت ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان اتھیک الیکسن کا وقت نہیں کہ میاں جی کہاں ہے میاں جی کہاں نہیں متلمان کو بھی اس سماج میں اپنا ایک مقام چاہیے وہ مقام جو بھی پارٹی دے ہم اسی کے طرف ہم کو کچھ سے دھگا تو کچھ ہے نہیں میری اپنی ایک پہچان چاہیے ہماری بھی کچھ سختیت بنتی ہے موجودہ جو ایمیلے ہے اس نے مسائل کو حل کرنے ہی کہاں تک کوشش کیے آپ کو نکلے ہیں گھوم کے دیکھیں رہے ہیں دربھنگا کے سڑکوں کا حال دیکھ لیں گجلی کی حال دیکھ لیں نالیوں کی حالات دیکھ لیں یہ سب تو آپ دیکھیں رہے ہیں ناکہ خصوص ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے آپ کو ہم تھی چیز یہاں کہ ہم خات کر کے دربھنگا کے مسلمانوں تو یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نٹیٹ کو بھوڑ دے یا لالو پرتاج کو دے یا آپ پاسوان جی کو اپنے بھوڑ کو بٹنے نہیں دیں دات رات سے اٹھکا مسلکی مسائل سے اٹھکا آپ اپنے بھوڑ کو یکمشت کریں اور یہاں چونکہ نٹیش نے سپورٹ کر رکھا بی جے پی کو اس لیے آپ اپنے بھوڑ کو کسی دوترے کو جو دے یکمشت دیں ہم تو بی جے پی کو بھوڑ دینے سے رہے ہیں اگر ہم بی جے پی کو بھوڑ نہیں دے رہے ہیں اپنے سارے بھوڑ کو یکمشت ہو کر ہم ہر پارٹی کو اپنی اہمیت دینا چاہتے ہیں کہ ہم جہاں بھی ہیں یکمشت ہیں میرا یہی اپیل ہے آپ سے انشاءاللہ اس پر آپ لوگ عمل کریں نام بتائیے محمد دلی آس بتائیے آپ کے تین بڑے مسائل کیا ہیں ہمارے یہ ہے کہ ہمارے اریا میں جو ہے کبستان ادم لنگا پرا ہوا ہے اس کو گھر وانے والے کوئی نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ پانی جمکتا ہے ہم لوگ ہاتھ کے چلے آٹھے ہیں اس روڑ کو ہاں کوئی نے پچھنے جاتا ہے چاپا کل ہے دو ہے اسی سے ہم لوگ پانی ہونی کیتے ہیں ان لوگ کو پچھنے جاتا ہے کہ کیا بھوڑ ہے دیجلی نہیں ہے ہم لوگ کے اریا میں کچھ نئے کھما بھی نہیں ہے آپ کے جو موجودہ ایمیلے ہیں انہوں نے آپ کے علاقے میں کام کیا ہمارے علاقے کے پیشے کام کیا ہے جہاں ان لوگوں کا اریا ہے ان لوگوں کا ٹھیک ہے جو روڑ ہے وہاں چاپا کال ہے وہ لوگ کو گرا دیا ہے ہم لوگوں کے اپنے نہیں دیا ہے تو آپ اس مردے کس کو بڑھ دینے جا رہے ہیں ہم لوگ سوچ کے رکھے ہیں کہ یہ کانگریز کی سرکار بنے سرکار وہی ٹھیک ہے پسند ہم کو وہی ہو رہا ہے نام بتائیے نام ہوا ہمارا محمد نکھجا انسار کیا کرتے ہیں وہی نگر نگم میں ڈیلی بیج پر کام کرتے ہیں چاہیے بتائیے کہ آپ کے تین بڑے مسائل کیا ہیں تین بڑے مسائل یہ ہے کہ ہم لوگ نو نو سال سے کام کر رہے ہیں ڈیلی بیج پر اور یہ جو ہے بیجی پی کا جو سرکار ہے وہ ابھی تک ہم لوگ کا کوئی تنوائی نہیں کر رہا اور سو روپیہ روز ملتا ہے اس میں کیا ہوگا بھی اتنا مہنگائی میں مہنگائی بھی بڑھائی ہوگا تو اس سب کا سنوائی کرنا چاہیے اچھا آپ کے جو موجودہ ایمیلے ہیں انہوں نے آپ کے علاقے میں جو ہے کوئی ترقیات ہی کام کیا 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 ایمیلے ہم لوگ کے ادھر کوئی کام نہیں کیا تو آپ کس کو وٹ دینے جا رہے ہیں ہم تو سلطان صاحب کو دیں گے آپ کو کیا لگتا ہے وہ جیت سکتے ہیں یہ تو انجادہ نہیں بتا سکتا بتا سکتے ہیں اوپر والے کے ہاتھ میں آیا اور ایسا بات نہیں ہے اوپر والے کیا کرتے ہیں ہم لوگ تو فوسیس ہی کریں گے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مسلم وٹ جو ہے تقسیم ہو رہا ہے ہاں وہ تو مٹے گا ہے کانگریس جب کھڑے گا میں اس میں بھی مسلمانیں کڑا تو وہ تو بتے گا ہے آپ اپنا نام بتائیے ماشاہب اردن تین مسائل گوانے بتائیے جو آپ کو درپیش ہیں ہم کیا بتا بہیں گے اردو والے جو کبرستان کا حال ہے بہت بڑا حال ہے اس میں گیٹ ہے نہ بانڈری ہے کبرستان میں بارش کے سامنے میں لاز گرانے میں دکت ہوتا ہے کانی جمع گرس ہے گلی والا جو روڈ ہے موجود کے بغل سے وہ بھی سب روڈ ابھی کہاں تلائے ہوا ہے موجودہ امیلے کے باتہ ہے انہوں نے کام کیا ہے یا نہیں کیا آپ کے علاقے میں مسلم ریا میں تو کوئی کام نہیں ہوا ہے اس بار آپ کس کو بوٹ دینے جا رہے ہیں بوٹ کا بھی تک میجاج بنا نہیں کس کو بوٹ دینے جا رہے ہیں دو دن پر جے گا تو بتا بھی گے کس کو بوٹ دینے جا رہے ہیں